علم الانسان ما لم يعلم اور اللہ تبارک و تعالی کے اس ذمہ داریوں کو آسمان و زمین میں طوعاً خوشی بخوشی قبول کیا بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین اکے بعد دیگرے اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کی دو ہدایت کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا اللہ تبارک و تعالی کی بے مایا رحمتیں اور برکتیں نازل ہو بالخصوص ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوسر جناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داد گرامی پر جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا پورا پورا حق ادا کیا اور رسالت کے پیغام کو امت تک پورا پہنچا دیا اور اپنی ذنمداری کو انہوں نے مکمل کیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے رسول آپ کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور اسی رسالت کے پیغام کو ذنمداری کو مکمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کے شہادت دی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سرٹیفیکیٹ آئی کہ اَلْيَوْمَ أَطْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر رکھنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لئے مذہب بنا کر دین بنا کر میں راضی ہو چکا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم اور مقبول دین کے ماننے والے ہیں اور اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے کونی طور پر دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جمادات نباتات اور دوسری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور اس میں انہیں نافرمانی کا کوئی حق حاصل نہیں نہ یہ سورت چاند کو اور نہ ہی دن و رات کو کوئی حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں وہ اپنے احتام اللہ تبارک و تعالی کے احتامات جو انہیں دیے گئے ہیں وہ اس پر برا برا عمل کرتے رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی قوتہ ہی نہیں کرتے اسی طریقے سے ایک اور مخلوق پریشتوں کی جنہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کرتے رہتے ہیں افعلون ما یؤمرون کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احتامات انہیں دیے گئے ہیں وہ ان پر عمل کرتے رہتے ہیں اور نافرمانی ان کے اندر ہے نہیں ایک مخلوق انسان ہے جن ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے نیکی اور برائی کا خیر اور شر کا ہدایت اور ضلالت کا تاکہ ان کے اس اختیار پر ان کو سزا دی جائے اور جزا دی جائے ان کو اچھا بدلہ یا برا بدلہ دیا جائے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اختیار دیا ہے اب جو آدمی اس اختیار کا اچھا استعمال کرے گا خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرے گا اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے فاس وہ جزا کا مستحق ہوگا ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی اس اختیار کا غلط استعمال کرے اور اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آئیت کردہ ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا عذاب کا مستحق ہوگا مسلمان ہونے کے ناتے جو ذمہ داریاں بنیالی طور پر ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی متعلق ہماری ذمہ داری ہے اور دوسرا ہمارے خاندان کے متعلق ہماری ذمہ داری ہے اور تیسرا ہمارے معاشرے اور مجتمع کی جانب سے ہماری ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے جس کا تعلق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے جس سے لئے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین سے اتنے سارے پھن نکالے وَلَا تَجَعْبُ لِلَّهِ اَنْدَالَوْا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پھر جانتے بوشتے اللہ تعالیٰ کا شرک شریک مت مقرر کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آئی جھوٹی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی معرفت ہے اور اس کی توحید کی معرفت ہے کہ ہم جانے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عبادت کہ عقیدے کو جانے آدمی اپنے عقیدے کے بارے میں وہ تعلیم حاصل کرے علم حاصل کرے اور ذمہ داری کو جانے کہ اس کے عقیدے کے متعلق اس کی ذمہ داری کیا ہے اور جتنے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے ارکان بتائے گئے ہیں ان سب کا تعلق عقیدے سے ہی ہے آدمی کے دل کی تصدیق سے زبان کے اقرار سے اور اس کے آدھا اور جوارن کے عمل سے ہے تو یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ پر ایمان پرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے ارکان ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے دل سے ہے کہ آدمی دل سے اس بات کا عقیدہ رکھے یقین رکھے اس کا اطرار زبان سے بھی کرے اور اس کے سلسلے میں اس کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی کو تعمی نہ کرے جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب پرشتوں پر ایمان کا مطلب رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اکیلہ ہے اس کی عبادت میں کہ کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کسی قسم کی کمدوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پارٹنر بنایا ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّقِدْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ سَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہ تبارک و تعالی کا اسی طریقے سے رسولوں کے تعلق سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے اور اسے بہترین راہ بتانے کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو نبیوں کو مبروز فرمایا اپنی طرف سے پیغام بر بنا کر کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں ان پر ایمان لانا ان کی تصدیف کرنا اور ان پر نازل کردہ شریعت اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ساتھ میں اس بات کا ایمان بھی ضروری ہے کہ ابھی وہ سارے رسولوں کی شریعت اور ان رسولوں پر نازل کردہ ساری کتابیں منسوخ ہیں اور ابھی آخری نبی اور ان پر نازل کردہ آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے جس کے احکامات پر عمل کرنا اس سے پہلے اس پر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق جو سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر ضروری ہوتی ہے کہ وہ عقیدے کے بارے میں ہم جانے اس کے بعد ہے سلوک کہ عبادت کے بارے میں ہم جانے اسلام کے جتنے ارکان ہیں آپ دیکھ لیں اسلام کے ارکان کا زیادہ تعلق عمل سے ہے اپنے سلوک سے ہے اور آدمی کے اپنے افعال سے ہے چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا زیادہ تعلق عمل سے بنایا ہے آدمی کا ایمان پختہ ہے اگر وہ اس ذمہ داری کو نباتہ ہے اس کے نتیجے میں اس سے ظاہر ہونے والا وہ اسلام کے ارکان پر عمل ہوگا اور نماز کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اثرات کو مرتب کیا کیوں مرتب کیا تاکہ ایک آدمی ذمہ داری کو نبا رہا ہے تو اس ذمہ داری کی اس کو عجرت ملنی چاہیے اور کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے رکھتی ہے بے حیائی اور برائیوں سے رکھنا اس کے اپنے آپ کو آفات سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنے طرف سے اچھا جواب دینے کا ایک ذریعہ ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو پانے کا بھی ذریعہ ہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو ایک ذمہ داری ادا کریں گے ذمہ داری کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نتیجہ بھی دے گا عجرت بھی دے گا اسی طریقے سے زکاة ہے زکاة کی ذمہ داری ہے ہمارے عمر جو عائد ہوتی ہے اس کا تعلق عمل سے ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی جانت سے جو ہمیں نعمت ملے گی جو ہمیں فائدہ ملے گا وہ مال میں برکت ہے مال کی پاکی ہے نفس کی پاکیزی ہے نفس کا تقویٰ اور تحارت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پانے کا نتیجہ ہے کہ کہ آپ ان کے معنوں سے زکاة کو اطول کیجئے اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تذکیہ کریں وصلی علیہم اور ان کے لئے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے تو یہ ذمہ داریاں ہیں اور یہ ذمہ داریاں آدمی کے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق ہم پر آئید ہونے والی ہیں اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جانے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے اور اسی کو ہم ایک عام سا نام دے دیتے ہیں وہ ہے عقیدہ اور ایمان اور اسلام یہ سارے نام الگ الگ ہیں لیکن اس کی تفصیل کا جاننا وہی ہماری ذمہ داریوں کو بتاتا ہے ہمارے ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں عموماً ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہے کہ ہم یہ جان سکے کہ ہماری ذمہ داریاں ایک مسلمان ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا ہے اور دوسری چیز ایک مسلمان کی ذمہ داری اس کے خاندان کے تعلق سے اس میں بھی بھی چاہا قسمیں کہ ایک سب سے پہلے والدین اس کے بعد بیوی پھر بچے اور بیوی کا شوہر کے متعلق یہ چاروں کی چاریں ذمہ داریاں ہیں اور اس ذمہ داریوں میں اگر آدمی کو تاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسی پر صرف سزا دے سکتے ہیں کم تر یا چھوٹا ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بھی متعلق جو بھی ذمہ داریاں دی ہیں جو حدیث میں نے پڑھی تھی صحیح و خالی کی روایت ہے میں قلب نسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور یہ حدیث سب کے لیے عام ہے عمراء کے لیے نظماء کے لیے سرپرستوں کے لیے والدین کے لیے شوہروں کے لیے جو بھی آدمی ذمہ دار بنایا جائے اس کے متعلق حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو سرپرست بناتا ہے ذمہ دار بناتا ہے اس کے تحت کچھ لوگ ہوتے ہیں یموت جس دن وہ مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے خیانت کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ لن یجیت رائحت الجنہ وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائے گا یہ حدیث ہمیشہ بیان کی جاتی ہے اور سب کے لیے یہ حدیث ہے چاہے وہ کسی بھی لیول کے درجے کے بڑے ہوں سرپرست ہوں یا والدین کے درجے میں ہوں یا شوہر کے درجے میں ہوں اور اس سے بڑھ کر کے امیر ہوں نازم ہوں حاکم ہوں خلیفہ ہوں بادشاہ ہوں سب کے سلسلے میں حدیث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت سے محروم کر دے گا سشبو سے بھی محروم کر دے گا اگر وہ اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں خیانت کرتے ہوئے مر جائے گا اور دوسری حدیث کہ تم میں سے ہر آج بھی ذمہ دار ہے نگران ہے اور اس کی نگرانی اور سرپرستوں کے بارے میں اس کو ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا سب سے پہلے والدین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ابو حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بعد اپنی توحید کے ساتھ اللہ تعالی نے والدین کے والدین کے ساتھ کس نے سلوک کو ملایا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا موجود ہے اس کا خالق ہے لیکن واسطہ بننے والے یہ لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا پہلا حق ہے اور دوسرا حق فوراً والدین کا ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کا پہلا خالق اور موجود ہے تو اس اللہ تعالی کی تخلیق کا واسطہ بننے والے والدین ہیں اگر والدین ہی نہ ہو تو ہم دنیا میں وجود ہی نہ پائیں اسی لئے اللہ تعالی نے کہا کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور والدین کے ساتھ احسان میں بات شامل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات مانی جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے اور تیسرا یہ کہ ان کی خدمت کی جائے گرچہ کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی خود ہی حکم دینے والے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَا تَعَلَىٰ اَن تُشْرِكَ بِمَالِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا کہ اگر وہ تجھے شرک پر اُبھارتے ہیں تو تو ان کی بات نہ مان فَلَا تُطِعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا دنیا بھی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کر احسان کر اور اچھا بہترین سلوک کر تو والدین شاہد جیسے بھی ہوں لیکن ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا ان کی بات مانی جائے گی جہاں تک بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافر مانی کی تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اتنا برادر جا دیا کہ اپنی رضا کو ان کی رضا میں رکھ دیا اور نبی علیہ السلام میں فرمایا کہ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عَلَا اُنَبِّئُهُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاطُ بِاللَّهُ وَعُقُ الْوَلِدَيْنِ کہ کیا میں تمہیں تبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں تین مرتبہ آپ نے کہا پھر فرمایا والدین کے تعلق سے جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں وہ اطاعت ہے ان کی فرمابرداری ہے ان کے ساتھ بچتے سلوخ ہیں اور اپنی آواز تو ان کی آواز سے پس رکھنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُنِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمت کے پر بچھا دو رحمت کے پر بچھا دو ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اُف کے دو حرف سے ملا جملہ جب اللہ تعالیٰ کہنے سے منع کرتا ہے تو اس سے بڑا جملہ اس سے بڑی بات کیسے ان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی حروف پر مجتمع کلیمہ بھی ان کو کہنے سے منع کیا بَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّعُمَا لَا تَنْحَرُهُمَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کہ بہترین ان سے بات کرو اس کے بعد آتی ہیں بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے چار حقوق بیان کیے اور چار حقوق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہی بیان کیے ہیں سب سے پہلا یہ کہ ان کے ساتھ پسن معاشرہ سے پیش آیا جائے وَعَاشِرُوهُنَّا بِالْمَعْرُوحِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّا اولتوں کے متعلق اگر ان کی طرفداری کے بارے میں اگر کوئی بہترین بات ہوگی تو یہ سورہ نساء کی یہ آیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے گویا کہ ان کی طرفداری کی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رہتی دنیا تک قیامت تک کے لئے ایک بہترین اصول دے دیا ہے اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو نیکی والا سلوک کرو پھر کہا اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں اللہ تعالیٰ بہت سارا خیر لکھ دے بہت سارا خیر بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ناپسندیدہ چیز کو نظرانداز کیا نظرانداز کرنے کا حکم دیا ساتھ میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لئے خیر مل جائے تو اس سے بلی طرفداری عورتوں کے تعلق سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپسند بھی کرو تو برا صلوح مت کرو ہو سکتا ہے کہ اسی ناپسندیدہ چیز یا کام یا بات میں تمہارے لئے خیر قصیر رکھا گیا ہو دوسرا ہے کہ ان کو بہترین سکن دیا جائے آدمی کے اپنی طاقت کے مطابق اسسنوہنہ من حید سکنتم مموجدکم وَلَا تُضَارُ رُوحُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلِهِن کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں ان کو سکن دو جہاں تم جیسے رہتے ہو اللہ نے جو تم کو طاقت دی ہے اس میں انہیں سکن عطا کرو اس راہے کہ نفقہ ان پر خرچ کیا جائے اور وہ خرچ بھی طاقت کے مطابق ہوگا اور یہ مردوں کی تقداری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جائے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر دے تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا کرے گا تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا کرے گا اور عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر میرے شوہر کی حالت تنگی کی ہے یا پھر پریٹانیوں کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا اس لیے کہ اللہ نے نفقے کے بارے میں ہی خرچ کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم پر آئید ہونے والے حقوق ہیں بیویوں کے تعلق سے یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں آدمی کو پوچھا جائے گا اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر والوں کو حفاظت حمایت مہیا کرے ان کو پاک دامنی کے بارے میں جو ازباب ہو سکتے ہیں ان کے لیے پاک دامنی کے وہ ازباب اختیار کریں ہاں پر اختلاعات ہوتا ہو بے پردگی ہوتی ہو بے حیائی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احضاب میں کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے بیویوں سے اور مؤمن مردوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جن بعد اختیار کریں پردہ کریں یہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کو پہچان لیا جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ ذمہ داری مردوں پر ہے کہ مردوں کی غیرت کو بتاتی ہے عورت کی یعنی کہ عورت کی حیاء عورت کی شرم اس کے غیرت کو بھی بتاتی ہے اور اس کی ذمہ داری کی احساس کو بھی بتاتی ہے کہ وہ کتنا حساس ہے اپنے ذمہ داری کے تعلق سے اور عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کو بتاتی ہے اس کے بھائی کی بے غیرتی کو بتاتی ہے تو یہ ذمہ داریوں کو ہم جانے اور اس کو ادا کریں اور بچوں کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ اس کے لئے بہترین ماحول مہیا کریں اس کے لئے سب سے بہترین ماحول مہیا کریں اور بہترین ماحول میں جو سب سے پہلی چیز آنے والی ہے وہ بچے بچوں کے لئے بہترین ماں کا انتخاب ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخیر لنطفق کہ تم اپنے نطفوں کے لئے بہترین شخص کا انتخاب کرو یعنی بہترین عورت کا انتخاب کرو اپنی اولاد کے لئے بہترین عورت کا انتخاب کرو تو سب سے پہلا وہی سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ کس عورت کا اور کیسی عورت کا انتخاب کر رہا ہے وہ پجھلی ذمہ داری ہے اس کے بعد دوسری ذمہ داری بچے کے پیدا ہوتے ہی آئید ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو پناہ دی جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے اسے دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا جائے اس کے بعد اس کا بہترین نام رکھا جائے یعقیقہ کیا جائے یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو پیدا ہوتے ہی آئید ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہونے لگے تب تربیت کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ اے ایمان والوں اپنے آگ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس کا اندھن پتھر ہوں گے اس پر ایسے سخت پرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عوامر کی نافرمانی نہیں کریں گے اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ تربیت بچوں کی عباد میں آتی ہے اس سے پہلے اس کی ماں کیا بہتری انتخاب اور اولاد کے سلسلے میں ان کے اچھے نام اور حقیقے کے بعد تربیت کی بات آتی ہے ان ذمہ داریاں کو ادا کیا جائے اور معاشرے کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ابھی حالات میں جو واضح ہوتی ہے وہ ہے عمر بالمعروف و نہیں آنی بن کر کہ معاشرے کے تعلق سے کئی ذمہ داریاں ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے ہے رشتداروں کے تعلق سے ہے عام مجتمع کے تعلق سے ہے عام مجتمع کے بارے میں بات بتانا آخری کے عمر بالمعروف و نہیں آنی بن کر کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور یہ ذمہ داری جب برائیاں زیادہ ہو جائیں تو صرف علماء اور دعات اور مسلحین سے ہٹ کر ہر ایک کے اوپر آ جاتی ہے ہر آدمی جس کو نیکی کے بارے میں معلوم ہے توحید کے بارے میں معلوم ہے آمال صالحہ کے بارے میں معلوم ہے اور جس کو شرق کے بارے میں معلوم ہے برائیوں کے بارے میں معلوم ہے حرام چیزوں کے بارے میں معلوم ہے اس ہر آدمی پر ذمہ داری آئے گی کہ وہ لوگوں کو اس برائی سے روکیں یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں رہ جائے گی اس صورت میں جب ہر جگہ برائیاں ہونے لگیں بازاروں میں جہاں کہیں بھی ہوں آدمی کے اوپر ذمہ داری آئے گی اس لیے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ جو اللہ تعالی نے کہا کہ تم میں سے لوگوں کو تم سب لوگوں کے لئے نکالی گئی امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان مدتے ہو تو میرے بھائیوں کو کس ذمہ داریاں ہیں جنہیں ادا کرنا اور جس کا احساس کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان مداریوں میں کتا ہی کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا حکم دینے والا بنائے برائی سے روکنے والا بنائے ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی شرک سے خودوں کے عبادت سے اللہ تعالی بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے شیطان کے شرک سے اس کے مکرو فریق سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نصروں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں ان کو شباہ کامل عجیرہ نصیب فرمائے جو بھیروزدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے جو قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قردوں کو چکا دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے ان کی مدد کرنے والوں کو پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام ہی عالم اسلام کے حکمرانوں کو نیک توفیق دے کہ وہ ان کے لئے مدد کرے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حکمران کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کے لئے آواد اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو مسلط فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی آجائب بتائے اور ان کے عبرت کا نشان بنا دے آمین اقول قولی هذا وستغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب استغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم